بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مبارک سلسلہ چل رہا ہے آج ہم ایک استقامت سے متعلق ایک نیا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قصہ بیان کرنے والے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں یہ قصہ امام بن حبان رحمہ اللہ کی الصحیح کے اندر موجود ہے بلکہ مسرد احمد میں بھی ہے اور بہت سے علماء نے اسے قوی قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے عصرہ کرائی گئی عصرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے سواری کے اوپر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت مقدس تک لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے تھے راستے سے آپ کا گدر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی عمدہ اور ایک ایسی خوشبو آپ کو محسوس ہوتی ہے جو خوشبو آج تک آپ نے سوغا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک کے اوپر سوار تھے لیکن پھر بھی اور براک بڑا ہی تیز رفتار تھا اس کے بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی توہت جبرائیل نے کہا یہ خوشبو فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے کیا کہا جبرائیل نے یہ خوشبو فرعون کے لڑکی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان کا قصہ کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کی خوشبو آج تک محسوس کی جا رہی ہے حیرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب فرعون کے زمانے میں حیرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا تو حیرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی تو ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی اور زمین پر گر گئی جب زمین پر گری تو جو شرعی اسلامی اور سنت کا طریقہ ہے اس نے کہا بسم اللہ کیا کہا بسم اللہ یہ عجیب ذکر سن کر کے یہ عجیب نام سن کر کے فرعون کی لڑکی نے کہا اللہ یہ کون ہے یعنی میرا باپ تو آج میرے باپ کو اللہ کے نام سے پکار رہی ہے اس نے کہا نہیں اللہ میرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری دنیا کا رب ہے فرعون کی بیٹی نے کہا کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب اپنا معبود مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا بھی رب تیرے باپ کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے فرعون کی بیٹی نے کہا تو کیا یہ بات میں اپنے باپ کو نہ بتلا دوں اس نے کہا بتلا دو معاملہ کو حقیقت کب تک چھو پائیں گے چنانچہ فرعون نے اسے بلوایا اور کہا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے کیا میرے علاوہ کسی اور پر ایمان لے آتی ہے تو اس عورت نے کہا کہ ہمارا آپ کا اور ہر ایک کا رب اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ فرعون نے جیسا کہ محسوس ہوتا ہے اول ان سے سمجھانا چاہا اور اس عقیدے سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پھر جانے اور رک جانے کی دعوت دی لیکن اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا میں اسی اللہ کے اوپر ایمان لے آتی جب فرعون نے دیکھا کہ اب وہ اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہے تو اس نے ایک دیکھ مگایا تابع کڑے اور اس کے نیچے آگ جلائی جب وہ دیکھ بلکل کرم ہو گیا اور اس سے آگ نکلنے لگی تو فرعون کہتا ہے کہ تو اپنے دین سے پھر جا باز آ جا ورنہ تجھے اور تیرے بچوں کو اسی دیکھ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے گا اس نے دیکھ میں جل جانا قبول کیا لیکن اپنے دین سے پھرنا قبول نہیں کیا چنانچہ اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو ڈیک میں ڈالا گیا اور دیکھتے دیکھتے بچہ جل کر کے راہ ہو گیا دوسرے بچے کو ڈالا گیا اور یہ پہلے بچے کو اس لئے ڈالا جا رہا ہے کم سے کم وہ اپنے عقیدے سے انجام کو دیکھ کر کے پھر جائے ورنہ سب کو ایک سال بھی ڈالا جا سکتا تھا اسے پہلے بھی ڈالا جا سکتا تھا لیکن اس کے دوسرے بچے کو بھی ڈالا گیا اور وہ بھی دیکھتے تھے جل کر کے راہ اسی طریقے سے واللہ عالم اس کے کتنے بچے تھے تمام بچوں کو اس کے سامنے ڈالا گیا اور دیکھتے دیکھتے چیختے ہوئے سارے کے سارے اسے دیکھ میں جل گئے اور ان کی ہڈیاں وغیرہ صرف دکھائی دینے لگی اب آخر میں باری آئی اس عورت کی اور اس عورت کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جب فرعون کے ہرکاروں نے اس کے بچے کو اس سے چھیڑنا چاہا اور چاہا کہ اسے آگ میں ڈال دے تو وہ عورت بچے کو لے کر کے پیچھے ہڑتی اپنے بچے کو دینا نہیں چاہتی فرعون نے کہا کہ شاید اب یہ اپنی باتوں سے فرنا چاہتی ہے اور یہ خود اپنے بچے کو لے کے جلنا نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر رحیم ہے اپنے بندوں پر کریم ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی اور بچہ عام لوگوں کی جس طریقے سے ایک انسان گفتگو کرتا ہے ایک بڑا انسان سمجھدار انسان گفتگو کرتا ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ اے امی جان تو حق پر ہے تو جس دین کے اوپر ہے وہ دین حق ہے اور یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بڑا ہلکا ہے چنانچہ بچے کی زبان سے ان باتوں کو سننا تھا کہ اس بچے کو لے کر کے وہ پاک عورت اس دیکھ میں کونت جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہڈیوں تک جل جاتی ہے اور راک ہو جاتی ہے تو حضرت عبر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خوشبو ہے انہی بچوں اور اسی عورت کی خوشبو ہے کیوں اس لیے کہ جب فرعون نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا تو اس نے فرعون سے ایک عہد لیا تھا ایک وعدہ لیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آگ میں ڈالنا تو چاہتے ہیں لیکن ایک میری بات بھی آپ قبول کر لیں فرعون نے کہا وہ کیا کہا کہ جب آپ مجھے اور میرے بچوں کو آگ میں جلا دیں گے تو ہم تمام کی لاش کو ایک کپڑے میں بات کر کے آپ ایک ہی جگہ پر دفن کریں گے تو اس فرعون نے کہا چونکہ تیرا حق کے خدمت ہے اور تو مطالبہ کر رہی ہے لہذا تیری اس خواہش کو پورا کیا جائے گا چنانچہ یہ آج جو خوشبو محسوس ہو رہی ہے اسی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے ساتھ یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حرطِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کی گود میں رہتے ہوئے تین لوگوں نے گفتگو کی ہے جرائج نے یا خندق والے نے اور اس بچے نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جس شخص نے گواہی دی تھی وہ بھی ایک بچہ تھا علاقل حال یہ ایک واقعہ ہے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو اب کیا سبق لینا چاہیے اور ہم اپنی تربیت کس طرح سے اس واقعے کے مطابق کر سکتے ہیں وہ چند باتیں میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اثرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْضَى اور آخر فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقضا تک اس کی سیر کرائی کیوں تاکہ ہم اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے اور اسرہ اس شب میں جن آیاتِ کونیاں کا مشاہدہ کرایا گیا تھا انہیں میں سے ایک واقعہ بھی ہے دوسری چیز اپنے دین کے لیے اہلِ علم کی قربانیاں اہلِ دین کی اہلِ ایمان کی قربانیاں بہت پرانی ہیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ دین کے لیے لوگ آگ میں جل جانا قبول کرتے ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی جس طریقے سے اہلِ ایمان کو تنگ کیا جاتا ہے ایسے پہلے بھی اہلِ ایمان کو تنگ کیا جاتا رہا ہے انہیں قتل کیا جاتا رہا ہے تو یہ واقعہ اس بات کے واضح دلیل ہے کہ دین کے لیے ایمان والوں کی قربانیاں بہت پرانی ہیں ان واقعات سے ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے قلب کو اتمنان ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج اگر دین کی وجہ سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے ہمیں رسوہ کیا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ہمیں عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ظالم اپنے ظلم کو ذریعے اہلِ ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ تنگ کرتے رہے ہیں اسی لیے سورہ ہود جس میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کا ایک لمبہ تذکرہ ہے ان تمام انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کی ان قصوں کے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تین فائدہ ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا فرمائیں جب آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی نیا نہیں میں کوئی تنہا نہیں کہ اسے دین کی وجہ سے اللہ کے لئے تنکیہ جا رہا ہے تو اس پر آپ کو اتمنان ہوگا اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا مزید قربانیاں دینے کے لئے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موعظہ نصیحت بنتی ہے دیکھ کر کے مومن نصیحت حاصل کریں وذکرہ للمؤمنین اور مؤمنین کے لئے بھی یہ ایک عیاد داشت کی چیز ہوا کر دی ہے تیسرا فائدہ جو بڑا اہم ہے اور غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ اس دنیا کے اندر اہل ایمان کو ان کے دین سے فیرنے کے لئے نہ صرف ظلم کو روا رکھتے تھے بلکہ ظلم کا جو بھی طریقہ وہ ہو سکتا تھا وہ استعمال کیا کرتے تھے ان کے یہاں ہر ایک کے لئے انصاف ہے سوائے مسلمانوں کے ان کے یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے سوائے مسلمانوں کے ان کے ملک میں ہر قسم کا لباس پہننے بلکہ نیم برہنا رہنے کی بھی اجازت ہے سوائے اسلامی لباس اور پردہ کے ان کے دل میں ہر ایک کے لئے رحم کی گنجائش ہے سوائے مسلمانوں کے وہ ایک جانور پر ایک چڑیے پر ایک حیوان پر تو رحم کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کے دل میں رحم کی اگر گنجائش نہیں ہے رحم کے لئے کوئی مقام نہیں ہے تو وہ کون ہے جو دین کا اور حق کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں اور ظالم اہل ایمان کے ساتھ یہ اسلوب قدیم زمانے سے استعمال کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین حق کی لذت دین حق کی چاشنی جسے حدیث میں حلاوت الیمان کہا گیا ہے ایمان کی مٹھاس جس کو مل جاتی ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی نہ مال رکاوٹ بنتا ہے نہ کوئی سزا رکاوٹ بنتی ہے نہ کوئی دھمکی رکاوٹ بنتی ہے کوئی بھی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی وہ ہر حال میں دین کا نعرہ بلند کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے اس کے گلوں میں رسی ڈال کر کے اس کے جسم کو برہنا کر کے آگ پر لٹایا جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلتا ہے اسے مکی کے گلیوں میں مردہ کتے کے طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے احد احد کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی ہے کیوں اس لیے وہ چاشنی وہ پا چکا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو وہ چاشنی عطا فرمائے اسی طریقے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ والدہ کے دل میں اپنے بچوں میں سے سب سے زیادہ محبت جس بچے کی ہوا کرتی ہے وہ دودھ پیتے بچے کی ہوا کرتی ہے ہر بچے سے ماں محبت کرتی ہے بچہ بڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے بچہ بچے والا ہی کیوں نہ ہو جائے ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور خود بیٹا بھی چاہے جتنا بڑا ہو وہ ماں کے سامنے اپنے آپ کو ایک بچہ اور اس کا ایک بیٹا محسوس کرتا ہے زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم صحبت مادر میں طفلے سادھ رہ جاتے ہیں ہم لیکن ماں کے دل میں جو محبت دودھ پیتے بچے کی ہوا کرتی ہے وہ کسی اور بچے کی نہیں رہا کرتی اسی لیے اس واقعے سے شہادت لیں آپ کہ وہ بچے جو چلتے فرتے تھے ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس میں وہ دیکھتی کھڑی رہی اور صبر کرتی رہی لیکن جب اس کی گود سے اس کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھیرہ جانے لگا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور پیچھے ہٹی تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کی محبت جو ماں کے دل میں ہوا کرتی ہے وہ عموماً وہ کسی اور بچے کی نہیں ہوتی اور یہی راز ہے سورہ حج کی اس آیت کا صحیح بخاری کی اس حدیث کا جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن مشکل گھڑی آئے گی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز لی جائے گی یا آدم آدم علیہ السلام کو پکارے گا اے آدم تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبئیک وسعدیک والخیر فی یدیک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے بات کا جواب دینا یہ بڑی سعادت مندی ہے اے اللہ تبارک و تعالی تیری طرف سے خیر ہی کا حکم ہو سکتا ہے کیا فرمان ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جہنمیوں کا جو حصہ تیری ذریعت سے ہے ان کو کنارے کر لو یعنی تیری ذریعت میں سے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کو الگ کر لو اے مجرم لوگ آج تم کنارے ہو جاؤ الگ ہو جاؤ حرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا مجرموں کا جہنمیوں کا حصہ کتنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہزار میں سے نو سو ننیانوے یعنی تیری اولاد میں سے نو سو ننیانوے تو جہنم میں جائے گی البتہ ایک فیصد ایسے ہے جو جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء یہ وقت ہوگا کہ اگر کسی عورت کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ بھی ہے تو اسے فیق دے گی اس سے غافل ہو جائے گی اس کے اسے پرواہ نہ ہوگی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس موقع پر یہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کے دل میں دودھ پیتے بچے کی جو محبت ہوا کرتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوا کرتی ہے چھتھا بڑا عظیم فائدہ ساتھ کیوں یہ کہ اس دنیا میں بندے کا جیسا عمل ہوتا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسی قسم کا بدلہ اسے دیتا ہے یعنی جس قسم کا بندہ گناہ کرے گا اسی قسم کا عذاب اسے ہونے والا ہے اور جس قسم کی نیکیاں بندہ کرے گا اسی قسم کی جدہ اسے ملنے والی ہے اسی لیے آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی مؤذرین کی ہوگی کیوں اس لیے کہ وہ ویسا ہی عمل دنیا میں کیا کرتے تھے آواز کو ممبر و محراب سے بلند کیا کرتے تھے مناروں سے ان کی آواز بلند ہوتی تھی اللہ اکبر اس لیے اللہ آخرت میں انہیں نمائی چیز عدا فرمائے گا تو اس دنیا میں بندہ جس قسم کا عمل کرتا ہے اسی قسم کا بدلہ اللہ اسے دے گا نیکی کی صورت میں بھی اور بدی کی صورت میں بھی وہ فائدہ ہمیں اور آپ کو کیسے ملا وہ اس سے ملا کہ جب اس عورت اور اس کے بچوں کو جلایا گیا ہے تندور میں ڈالا گیا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بو نکلی ہوگی جیسے آدمیوں کے ہم اور آپ اگر کوئی ایسی چیز گوشت کو چمڑے کو جلاتے ہیں تو ایک بو پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے قبر میں اس کے جانے کے بعد اسے خوشبو کے اندر بدل دیا ہے اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے اس دنیا میں بندے کا عمل جیسے ہوگا آخرت میں اللہ تبار اسے ویسا بدلہ بھی عطا فرمائے اسی طریقے سے دین اور دین کے اوپر عمل کرنے میں اصل عزت اس دنیا کے اندر منصب حاصل کر لینے میں نہیں ہے اصل عزت اس دنیا میں وزیر بن جانے میں نہیں ہے اصل عزت اس دنیا میں اچھی گاڑی اور اچھے گھوڑے پر سوار ہو جانے میں نہیں ہے حقیقی عزت کیا ہے ایمان کو اور مسلمانوں کو حاصل ہے جیسا کی اللہ دوارک وطلع قرآن مجید میں فرماتا ہے عزت اللہ کو ہے اللہ کے رسول کو ہے اور مؤمنین کو ہے لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ غور کریں اس عورت نے جب اپنے آپ کو فرعون اور اس کے ظالم نظام کے تابع نہیں کیا بلکہ اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا فرعون نے لوگوں کے سامنے اسے غلیل کرنا چاہا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اسے وہ عزت عطا فرمائی کہ اس کے انتقال کے اس کے جل جانے کے ہزارہ سال بعد بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کی خوشبو سے فضا کو معتر کر رہا ہے حتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدر وہاں سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت یعنی وفات کے بعد بھی اس کی خوشبو فیلے یہ عزت دنیا کی ساری دولت کو بھی خرچ کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو مومن کو ایمان رکھنا چاہیے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کا ایک مظہر ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ اللہ تبارک و تعالی اسے گویائی عطا کر رہا ہے اور ایسی وہ بات حکمت کی کر رہا ہے جو بات کوئی بڑا سمجھدار اور عقل مند اور دیندار آدمی ہی کہہ سکتا ہے وہ اپنی محصے کس حکمت کی بات کہہ رہا ہے کہ اے امی جان آخرت کا عذاب طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس معصوم بچے کی زبان پر یہ گویائی عطا فرمائی اسی طریقے سے ساتھی استقامت کی اہمیت اور فضیلت استقامت کیا ہے یعنی دین کے اوپر ایمان کے اوپر بندہ جم جائے مر جانا قبول کر لے قتل ہو جانا قبول کر لے آگ میں جل جانا قبول کرے لیکن اپنے دین کے اوپر اڑا رہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یہ فضیلت دیکھیں کہ اللہ نے اسے کیا مقام عطا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ میں اس کے خوشبو معصوص ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے ہم اپنے رسولوں کی اور جو ایمال ان کی مدد کرتے ہیں لیکن اس مدد کا مفہوم عام لوگ غلص مجھتے ہیں اس مدد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ فتح عطا فرمائے اس مدد کا مدد نہیں کہ اللہ دشمن اپنے قبل اطا فرمائے یہ اصل مدد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ان کے دین کو سلامت رکھے ان کے پائے استقامت کے اندر کہیں پر فسلنے نہ پائے وہ اپنے مقام سے ذرہ برابر ہٹنے نہ پائیں یہ سب سے بڑی دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بڑا ہلکا ہے دنیا کا عذاب ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے دنیا کا عذاب وقتی ہے آخرت کا عذاب دائمی ہے دنیا کے عذاب کی مدد کم اور کم ہے اور آخرت کے عذاب کی مدد طویر اور لمبی ہے اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم ہے لہذا اقل مند وہ ہے ایمان والا وہ ہے صاحب فهم وہ ہے جو دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دیتا ہے یعنی دنیا میں عذاب کے اندر پڑھنا یہ قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے آخرت کو دعو پر نہیں لگاتا اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے اللہ ہمارے اور آپ کے دین کی اصلاح فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے آج کی مجلس یہی پر ختم ہوتی ہے آخری مجلس ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ سے اجزت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں